اعوذ باللہ من الشاقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر ستائیس وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَى بِنَي آدَمَ بِالْحَقِّ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو ان دونوں بیٹوں کا نام تھا حابل اور قابل اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ آَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ ان دونوں نے ایک نظرانہ پیش کیا ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسری کی مقبول نہ ہوئی قَالَ لَا قَتُلَنَّكَ تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عامل قبول کرتا ہے اس کی تشریح تھوڑی بہت اہم ہے پہلے تو یہ کہ یہ نظر یا قربانی کس لیے پیش کی گئی اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی ہے البتہ مشہور یہ ہے کہ ابتداء میں حضرت آدم اور حفوہ کی ملاب سے بے ایک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی جو بھی حمل ٹھہرتا دادہ دادی کا تو لڑکا اور لڑکی یہ پیدا ہوتی دوسرے حمل سے پھر لڑکا اور لڑکی ہوتی ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی جبکہ قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی اس وقت کے اصول کے مطابق حابل کا نکاح قابل کی بہن کے ساتھ اور قابل کا نکاح حابل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا لیکن قابل چاہتا تھا کہ وہ حابل کی بہن کی بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی نکاح کرے حضرت آدم علیہ السلام اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا بلا آخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہِ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس کے قربانی قبول ہو جائے گی جس کے قربانی قبول ہو جائے گی قابل کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا حابل کی قربانی قبول ہو گئی یعنی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی جو اس وقت ہے کہ قبول ہونے کی دلیل تھی اس وقت کے قبول ہونے کی دلیل تھی کہ آگ آتی تھی اور اسے کھا جاتی تھی چنانچہ حابل کی قربانی قبول ہو گئی یعنی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی بعد مفسرین کا خیال ہے کہ ویسے ہی دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ جللہ جلال ومنوالوں کی بارگاہ میں نظر پیش کی حابل نے ایک اندہ دھنبہ کی قربانی اور قابل نے گیہوں کی بالی کی قربانی میں پیش کی حابل کی قربانی قبول ہونے پر قابل حسد کا شکار ہو گیا اور اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا کیونکہ وہ لڑکی سے محبت تھی وہ بہت خوبصورت تھی یہ چکر جو آج کل دنیا میں چلتے رہتے ہیں اس لئے یہ یاد رکھنا اللہ کے لئے جو عمل کیا جائے اس کا اصل بدلہ تو آخرت میں ملتا ہے تاہم بعض اوقات دنیا میں بھی ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں قابل جو تھا وہ کسان تھا اور حابل یہ بھیڑ بکریوں پہ کام کرتا تھا حابل نے اپنی محنت سے یہ کتاب میں لکھا ہے کہ حابل نے اپنی محنت کی کمائی اللہ کے لئے دی وہ اللہ کے یاں مقبول ہوئی اور اس کی برکت اس کی زندگی میں اور اس کے کام میں ظاہر ہوئی قابل نے بھی اپنی سرات میں سے کچھ اللہ کے لئے پیش کیا مگر وہ قبول نہ ہوا اور وہ خدا کی برکت پانے سے محروم رہا یہ دیکھ کر قابل کے دل میں اپنے چھوٹے بھائے حابل کے لئے حسد پیدا ہو گیا یہ حسد اتنا بڑا اتنا بڑا کہ اس نے حابل سے کہا کہ میں تم کو جان سے مار ڈالوں گا حابل نے کہا کہ تمہاری قربانی قبول نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ تمہارے دل میں خدا کا خوف نہیں تم کو میرے پیچھے پڑھنے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے مگر حسد اور یہ دور بھائی باتیں کر رہے ہیں حابل قابل مگر حسد اور موسکی آگ جب کسی کے اندر بڑھکتی ہے تو وہ اس کو اس قابل نہیں رکھتی کہ وہ اپنے غلطیوں کا جائزہ لے وہ بس ایک ہی بات جانتا ہے یہ کہ جس طرح بھی ہو اپنے مفروضہ حریف کا خاتمہ کرے یہ چکر ہوتا ہے لڑکیوں کا لیلہ مجنون کا بھی جو چکر تھا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ مجنون نے لیلہ کو بولایا تو لیلہ نے انکار کر دیا قاسد نے آگر کہا کہ بھی لیلہ تو منع کر رہی تو مجنون نے شر بڑھا ان کا ان کا نا آنا تو یقینی تھا قاسد ان کا نا آنا تو یقینی تھا قاسد مگر یہ بتا کہ طرزیں انکار کیا تھا یہ عشق ہوتا ہے اس لئے عشق کو منع کیا یہ سب سے پہلا عشق ہے حابل قابل کے جو قصہ ہے یہ زمین کا پہلا عشق ہے جو چلا اور اب تک جو ہے چل رہا ہے اللہ تعالی عشق سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ جتنے ناجائز عشق میں مبتلا ہیں اللہ تعالی ناجائز عشق سے ان سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیں اب پڑھنے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين